کرونا کو لے کر اب فکر بڑے خطرے میں تبدیل ہو گئی ہے یہ ڈینجر سائن ہے ہمارے دیش کے لیے ہیلس سسٹم کے لیے ریڈ الرٹ ہے ایک بار پھر اسپطالوں میں مریضوں کی سنکھیاں بڑھنے لگی بڑے بڑے شہر کرونا کے ہاتھ سپوٹ بننے لگے ہیں دلی ممبئی میں روز کرونا ہزاروں نئے مریض ڈیٹیکٹ ہونے لگے ہیں اس کے چلتے دیش میں کرونا مریضوں کا گراف کافی تیزی سے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پر ایک نظر ڈالنا آج ضروری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے نبے ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں یہ دیکھئے دو سو دن میں پہلی بار کرونا کے اتنے نئے مریض ملے ہیں اور جس رفتار سے کیس بڑھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کل یہ فگر ایک لاکھ کو پار کر جائے گا جیہاں آثار یہی ہے کرونا کی تیسری لہر دیش میں کیسے آئی اسے ان فگر سے سمجھ سکتے ہیں پچھلے نو دن میں کرونا مریضوں کی سنخیہ دس گناہ بڑھ گئی ہے دس گناہ ٹین ٹائمز 28 دسمبر 2021 کو دیش میں 9195 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے لیکن کل یہ سنخیہ 90928 ہو گئی اور یہ آکڑا بہت تیزی سے لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہم سب کے لیے فکر کا بڑا سبب ہے کرونا کے اس میں سپورٹ کی وجہ وہ شہر بنے ہیں جہاں ایک ہفتے میں پوزیٹیوٹی ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گیا ان میں ڈلی ممبئی کولکاتا پونے بینگلورو چیننائی اور گروگرام جیسے بڑے پاپولیشن ڈینسٹی والے شہر شامل ہیں ممبئی میں ایک دن میں 20,1211 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے سنکرمند کی در دیکھئے کہاں پہنچ گئی ہے قریب 30 فیزدی تک دھاراوی میں آج 107 نئے کرونا مریض ملے ہیں یہ ابھی تک کا سب سے بڑا آکڑا ہے جو ہمارے سامنے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ممبئی میں 71 پولیس والے بھی کرونا سنکرمند ہوئے ہیں تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان پر بھی گاج گر رہی ہے کرونا کی اگر پورے مہاراش کی بات کی جائے تو ایک دن میں کرونا 36265 نئے مریض کرونا کے سامنے آگئے ہیں 89 نئے اومکرون مریضوں کا بھی مہاراش کے اندر پتہ چلا ہے پورے مہاراش میں اب تک 308 ڈاکٹرز بھی کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ڈلی میں بھی روز ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کرونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں آج پندرہ ہزار سنتانبے نئے معاملے ڈیٹیکٹ ہو گئے پوزیٹیوٹی ریٹ پندرہ دشملہ تین چار فیزدی تک پہنچ گیا ہے کتنی تیزی سے پوزیٹیوٹی ریٹ بھی بڑھا ہے آپ دیکھئے مہیں پششم منگال کا روخ ہم کریں گے پششم منگال میں کرونا کے پندرہ ہزار چار سو اکیس نئے مریض سامنے آ گئے ہیں اکیلے کولکاتا میں کرونا کے چھ ہزار پانچ سو انہتر مریض ملے ہیں کولکاتا میں کرونا سنکرمن کی رفتار چو والیس فیزدی کو پار کر گئی ہے یہ دیش میں کسی بھی شہر میں سب سے زیادہ ہے گجرات میں بھی کرونا کا پرکوب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھئے گجرات کے آکڑے آپ کے سامنے ایک دن میں چار ہزار 213 نیمریض سامنے آ چکے ہیں اس خطرے کو دیکھتے ہوئے گجرات سرکار نے وائبرینٹ گجرات سمیٹ ٹال دیا ہے 10 سے 12 جنوری تک یہ سمیٹ ہونا تھا اور بڑے پیمانے پر اس کے لیے تیاریاں کی گئی تھی لیکن اسے بھی ٹالنا پڑا ہے دوسرے شہروں میں کرونا ویسپورٹ کیسے ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا اگزیمپل امریس سر سے سامنے آیا ہے جی ہاں اٹلی سے آئی ائر انڈیا کی فلائٹ میں 189 لوگ سوار تھے اور اس میں سے 125 لوگ کرونا پوزیٹیو نکلے ہیں آپ سوچئے تائرہ کس قدر تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کرونا کا ان ساری خبروں کے بیچ بھلے ہی کہا جا رہا ہے کہ اومکرون ویرینٹ سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں تاوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اومکرون فیپڑوں کو زیادہ سنکرمیت نہیں کر رہا ہے لنگس پر زیادہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہا ہے اس سے سانس لینے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی سپیو ٹو لیول گرنے کے ماملے کم ہیں لیکن سچ یہ بھی ہے کہ حالات کو بدلتے دیر نہیں لگے گی اگر روز لاکھوں کے سامنے آنے لگے اور پھر ان میں سے ہزاروں لوگوں کو اسپطال میں ایڈمیٹ کرنا پڑ گیا تب کیا ہوگا کیا حالات دوسری لہر سے بھتر ہو جائیں گے سوال تو پوچھے جا رہے ہیں حالان کی ابھی تک بڑے شہروں سے جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ مریضوں کی سنکھیا بڑھی ہے لیکن آئی سی یو اور آکسیجن سپورٹ والے بیٹس پر اتنا پریشر ابھی نہیں ہے ایک بار پھر ایمبولینز کے سائرن سنائی دینے لگے اسپطالوں کے میڈیکل گوڑڈ میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے کسی کو خاصی زکام سردی ہے تو کسی کو گلے میں خراش یہ سارے لیکشن کورونا کے ہیں جن کی ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے یا جو سندگ بھی ہیں وہ اسپطالوں کا رخ کرنے لگے اس کے چلتے ایک بار پھر اسپطالوں میں لوڈ بڑھنے لگا ہے سب سے پہلے ڈلی کی بات کر لیتے ہیں تین جنوری کو ڈلی میں کورونا کے 4,099 ماملے آئے تھے اسپطال میں 420 مریض تھے اوکسیجن سپورٹ پر 124 مریض موجود تھے وینٹیلیٹر کی سات مریضوں کا ضرورت پڑی تب وہاں 8,609 بیٹ اویلیبل تھے 4 جنوری کو رازدھانی میں 5,481 نئے مریضوں کو پتہ چکا تب اسپطال میں مریضوں کی سنکھیا 531 ہو گئے 168 مریض آکسیجن سپورٹ پر تھے 14 کو وینٹیلیٹر سپورٹ کی ضرورت پڑھ تب 8,511 بیٹ خالی تھی 5 جنوری کی بات کریں تو ڈلی میں 10,665 لوگ سنکرم اپلے اسپطال میں مریضوں کی تعداد 782 تک پہنچ گئے 140 مریضوں کو آکسیجن تیرپی دی گئے 22 مریض وینٹیلیٹر کے سہارے تھے چونکہ سرکار نے بیٹس کے سنکھیا بڑھا دی اس لئے کہا گیا کہ 9,692 بیٹس آویلیبل ہیں 6 جنوری کو ڈلی میں 15,097 مریض کورونا پوزٹی لکھ لیں اسپطالوں میں مریضوں کے سنکھیا 1091 پہنچ گئے جبکہ 211 مریض آکسیجن کے سہارے ہیں 24 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں اسی طرح دوسرے میٹرو سٹیز میں بھی اسپطالوں کے بیٹس میں مریضوں کے سنکھیا میں ازاپا ہوا دو جنوری کو ممبئی میں 503 مریض بھرتی تھے تین جنوری کو اسپطال میں مریضوں کے سنکھیا 574 ہو گئی چار جنوری کو کورونا کے 834 مریض اسپطال میں ایڈمیٹ ہوئے 5 جنوری کو 1218 نئے مریض اسپطال میں بھرتی ہوئے اس حساب سے اسپطال میں مریضوں کی تعداد میں 142 فیسیدیز لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں بیٹس بہت خالی ہے ضرورت پڑی تو اور سینٹر کھول دیں باقی جو ایڈمیٹ ہونے ڈر کے مارے ہو رہے انکو لگ رہے نمبر بڑھ رہے یا انکو لگ رہے کہ سہید بیٹ ملے نہیں ملے اس لئے وہ آتے بھرتی ہوتے لیکن دوسرے یا تیسرے دن وہ بھی ڈسچاز ہوکے جا رہے بہت ہی مائل سمٹم ان کو ہے سیٹی سکین بھی کروکے دیکھ سے دی لیکن دوسری مصیبت ان ڈاکٹر وں کو لے کر ہے جو سنکرمیت ہو چکے کولکاتا کے الگ میڈیکل کالج اور اسپتالوں میں اس وقت ڈاکٹر ہیل سٹاف اور میڈیکل سٹی کو ملا کر قریب ایک ہزار لوگ ایک نیا ویڈین ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس میں اومکرون کے 37 کے مقابلے 46 موٹیشن بتائی جا رہے ہیں WHO نے بھی کہہ دیا کہ اومکرون جتنی تیزی سے پھیلے گا وائرس پھر سے روپ بدلے گا اس لئے آگے کیا ہوگا وائرس کا بھوشش کس طرح تصویر دکھائے نیچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مد دی بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لو کیے تو اتنا خیال ضرور رکھ کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے